1992 میں جو ہسٹوریکل بابری مسجد کو جو فیسس طاقتوں نے اسمار کیا تھا اس کے خلاف وہی جگہ پر بابری مسجد ری بیلٹ ہونا ہے یہ ڈیمینڈ ڈھکتے ہوئے لبران کمیشن میں جتنے بھی رو پیوں کو ایڈنٹیفی کیا گیا ہے ان کو کاروائی ہونا کانونی کاروائی ہونا ان کے اوپر کانونی کاروائی ہونا یہ ڈیمینڈ ڈھکتے ہوئے آج اس یومگا میں ہم ایک پٹش اعتجاج کر رہے ہیں حالانکہ بابری مسجد ایک مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے 1992 میں بابری مسجد کو جمالش کرنے کے لیے یہ پیشش طاقتوں نے جو دن کو چنا ہے اسی دن دکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کا بھی دیت دے ہے تو اس دیش کے پارٹی پائی کروار دلیت بھائی آلریڈی وہ دکھ میں رہیں گے اسی دن موقع پر پچیس کروار رہنے والے مسلمان بھی یہ دکھ بنانا ہے ایسی ایک ناجش رکھتے ہوئے یہ دن کو انہوں نے چنا ہے تو سوشل ڈمکورٹک پارٹی آف انڈیا کا ماننا یہ ہے اگر یہ انسیڈنٹ میں کو جو 68 رو پیس کو لبران کمیشن ایڈنٹیفی کیا ہے اس میں ان کو سزا نہیں دیں گے تو اس دیش کی سیکیلوریزم اس دیش کے کانسٹویشن کو کوئی معنی نہیں رہے گا اگر اس دیش کا کانسٹویشن بچنا ہے اس دیش کا سیکیلوریزم بچنا ہے تو بابری مسجد ریبیلٹ ہونا ہے یہ اس دور کے کانگریس کے پرائی مینیسٹر ٹی وی نرسیم راو نے اس دیش کے مسلمانوں کو بھروسہ دیا ہے تھا کہ ہم وہی جگہ پر بابری مسجد ریبیلٹ کریں گے تیس سال ہم عید کر رہے ہیں آپ کے طرف سے بابری مسجد ریبیلٹ نہیں ہوئی سوشل ڈمکورٹک پارٹی آف انڈیا ضرور بے ضرور آئندہ آنے والے دنوں میں کانسٹویشنل رائٹس کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے کانسٹویشن کے دائرے میں رہتے ہوئے پارلیمنٹ میں ایک پل پاس کر کر وہی جگہ پر بابری مسجد ہم بنیں گے اس کا مطلب یہ نہیں اس لی پر رام مندر کے خلاف ہے رام مندر تو ان کی آستہ ہے رام مندر کو کہیں بھی بن سکتے ہیں مسجد کی جگہ پر رام مندر کیوں کیا رام خوش ہو سکتا ہے مسجد کی جگہ پر آپ مندر بنا دیئے تو یہ ایک بہت بڑی سادش ہے اور آیودیا میں آپ کو معلوم ہے ٹونٹی سوین دیوستان کے خوجاری پرین کر رہے ہیں رام ہمارے دیوستان میں پیدا ہوا یہ پورا چھوڑ کر بابری مسجد کی جگہ جا کر آپ رام مندر بنا رہے ہیں کیا مسجد دینا چاہ رہے ہیں آپ کیا یہ ہمارا ملک گنگا جہمونہ تحضیب کو آپ ڈیمولش کر رہے ہیں اور ہم ہاتھ بان کے بیٹھے رہے ہیں یہ برکل نہیں ہو دا سوشل ڈیمکورٹیک پارٹی آف ہم گیا یہ کانگریز کے ساجش کو بھی سمجھ چکی ہے بی جے پی آر ایس ایس کی ساجش کو بھی سمجھ چکی ہے ہم ڈیمکورٹیکلی ہم حکومت میں آنے کے بعد کیوں نہ ہو ہم اس کو بھولیں گے نہیں آنے والی ہماری نسل کو بھی بابری مسجد کی ہم یاد دلاتے رہیں گے ضرور ایک دن پورے ہندوستانی آمیل کر وہی جگہ پر ہم بابری مسجد کی دوبارہ تعمیل کریں گے میرا نام افتر گرلی کے بھے سوشل ڈیمکورٹیک پارٹی آفیاد سوشل ڈیمکورٹیک پارٹی آفیاد